بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بہتی یوسفل ریسپی دوں گی جو بہت سے آپ کے کام آنے والی ہے چانہ چاٹ بنائیں پاپڑی چاٹ بنائیں بیل پوری بنائیں ہر چیز میں یہ بہتی کام آتی ہے بہتی مزے گی سب سے اچھی بات آپ اس کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں جب بھی آپ کوئی چیز بنائیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں زبردست سی پاپڑی کراری سی پاپڑی کس طرح سے تیار کی جاتی ہے چیزیں اس کے لئے جو میں نے لی ہے دو کپ میں نے میدہ لیا ہے اور ایک کپ میں نے پانی لیا ہے ون فوٹ کپ میں نے اوئل لیا ہے وان ٹیسپون نمک، ہاف ٹیسپون اجوائن اور ہاف ٹیسپون سابت زیرہ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس میں جائیں گی سب سے پہلے یہ جو ہمارا میدہ تھا اس میں ہم اجوائن، زیرہ اور نمک ڈال دیں گے اس کو اور اچھے سے میکس کر دیں گے اجوائن اور زیرے کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اس میں اور اس کے ساتھ یہ جو ہمارا آئل تھا یہ چلا جائے گا آئل ایڈ کرنے کے بعد ہاں سے آپ نے اس طرح سے زور سے پریس کرتے جانا ہے تاکہ اس طرح سے جب آپ یہ آئل ڈالیں اور اس کو پریس کریں اس طرح سے بننے چاہیے اس میں اس پانٹ پر جب آپ آجیں آپ اس کے بعدoter دیں اور اسwerے چھے سے پantoین کا آپ نے ایڈ کرناں اور اس کو ایئے پانی تیار کر لیں پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے اس بہت زیادہ پünüzہ تیار کرنا ہے اس کو ایڈ کرنے کا ٹھیکم گھنے بھائے جب صورا کا ٹھیک پانی کیا آپ نے اسے پانی ہے اے پنPA رکھنا ہے اور سانساس ہوں اور اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے ہم رکھ دیں گے کور کر کے دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکے ہم ہم چھوٹے چھوٹے سے پیرے لیں گے جیسے ہم روٹی کے لیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو رکھتے جائیں گے اسی طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے سے پیرے سارے پہلے تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں پیرے ہمارے سارے تیار ہو چکے ہیں اب تھوڑا سا ہم میڈا ڈسٹ کریں گے اور یہ جو ہم نے پیرے تیار کیے تھے اس کو بیل دیں گے ہم اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو اس کو کسی بھی راؤنڈ چیز سے آپ راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے ہر چیز میں توڑ کے ہی اس کو ڈالنا ہے تو اس کو راؤنڈ بنانا اتنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی چیز سے آپ کر سکتے ہیں اب فوک لے لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پرک کر لیں گے اس کے اندر تاکہ یہ رسپیس ہی تیار ہو جائے اس کو بھی پرک کر لیں گے دونوں سائٹ سے ساری تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ساری ہماری تیار ہیں اب آئل ہمارا فل گرم ہو چکا ہے فل آئل گرم کرنے کے بعد آپ نے میڈیم ٹو لو کر دینا ہے اس کو یہ دیکھیں خودی یہ یہ دیکھیں نیچے جاتی ہے خودی سے یہ آئل گرم ہوتا ہے تو یہ اوپر آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پاپڑی ہماری بہت زبردست اس کی ڈو بھی تیار ہوئی ہے بلکل پرفیکٹ بنی ہے دیکھیں خودی سے اوپر آ رہی ہے اب اس کو کلر آنے تک ہم اس کو ساسا سے اپنے ٹرن کرتے جانا ہے اور کلر آنے تک ہم اس کو فرائ کر لیں گے یہ دیکھیں زبردست تیار ہو چکے ہیں اتنا کلر آئے گا تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد بھی اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے دیکھیں ایکسیسیو آئل ہم اس کا نکال لیں گے اسی طرح سے ہم اپنی باقی کی بھی ساری تیار کر لیں گے یہ دیکھیں جی زبردست ہماری پاپڑی بلکل تیار ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوئے دیکھیں کتنی کرسپی اور مزے کی بنی ہے آپ جب چارٹ پر اس کو ڈالیں گے اس کے اندر جو زیرہ اور اجوائن کا فلیور آتا ہے تو وہ تو بہت ہی زبردست ہماری چارٹ کو چارٹ چاند لگا دیتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں کتنا کرسپی بنے ہیں اسی طرح سٹیپ کو فولو کرتے ہوئے بنایا آپ کی بھی پاپڑی بہت زبردست اور کرسپی بنے گی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل گرکل کو پرس کر لیجئے تاکہ مزے مزے کی اپ ڈیرز آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ